اسلام علیکم ویورز میرا نام لیاکت علی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اے آئی ایٹی چینل ایم اس ورڈ پرنٹی سکسٹین کے اس لیکچر میں آج ہم ڈسکس کریں گے فائل مینیو کے بارے میں تو چلیئے دیکھتے ہیں فائل مینیو پہ کلک کریں تو لیفٹ سائیڈ پر آپ کے پاس کافی سارے آپشنز شو ہو رہے ہیں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے نیو کے بارے میں نیو پہ کلک کریں آپ کے پاس کافی سارے ٹیمپلیٹس یہاں پر شو ہو جائیں گے آپ کسی بھی ٹیمپلیٹس کو نیو ٹیمپلیٹس کو یہاں سے اوپن کر سکتے ہیں بلینک ٹاکمیٹ ہم اوپن کر لیتے ہیں ویورز نیو کی شارٹ کٹ کی ہے کنٹرول این نیکسٹ اپشن ہے ہمارے پاس اوپن آپ اوپن پہ کلک کریں تو آپ کے پاس یہاں پر ریسنٹ جتنی بھی فائل ہے وہ یہاں پر شو ہو جائیں گی ٹوڈے لاسٹ ویک اور جو جو آپ کے پاس یہاں پر ریسنٹلی آپ نے یوز کی ہوں گی وہ یہاں پر شو ہو جائیں گی آپ کوئی بھی یہاں سے ٹاکمیٹ اوپن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پی سی سی ونڈرائیو سے یا براوز کر کے بھی آپ کہیں سے بھی اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی فائل اوپن کر سکتے ہیں اوپن کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ کنٹرول او ہے اس کے بعد نیکس اپشن سیو کا ہے تو آپ اس ٹاکمیٹ کو سیو کرنا چاہیں پی سی میں یا براوز کر کے کہیں پہ بھی کسی جگہ پہ بھی یا نیو فولڈر میں یہاں پر آپ نیم چینج کر کے یا سیم نیم سے بھی سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد نیکس اپشن سیو ایز کا ہے تو سیو ایز میں فرنڈز آپ ایک فائل کو دو ناموں سے ایک جگہ سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک فائل کو دو جگہ پہ دو ناموں سے بھی سیو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیٹا میں چینج کر کے آپ سیو ایز کر سکتے ہیں save as سے save کر سکتے ہیں اس کی جو shortcut کی ہے وہ f12 ہے اس کے بعد next option print کا ہے print کے بارے میں پچھلی lecture میں detail سے آپ کو بتایا تھا اس کی shortcut کی جو ہے وہ control p ہے اس کے بعد next share ہے آپ documents کو save to cloud کر کے لوگوں کے ساتھ email سے یا online یا اس کے post to blog کر کے آپ share کر سکتے ہیں export کا option ہے next اس سے آپ اپنے format کو change کر کے جو document اس کے format کو change کر کے the pdf یا xps آپ اس کو export کر سکتے ہیں next option ہمارے پاس close کا ہے آپ close پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس دیکھیں جو blank document ہم نے open کیا تھا وہ close ہو گیا ہے اس کے بعد next option ہمارے پاس count کا آتا ہے تو یہاں پر office updates کی details آتی ہیں اس کے بعد about word جو ہے information دی گئی ہے یہاں پر اس کے بعد theme کا جو color ہے آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق رکھ سکتے ہیں اس کے بعد sign in جو ہے آپ hotmail کی ID سے یہاں پر sign in بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد next feedback ہے یہاں سے آپ feedback دے سکتے ہیں اور یہاں پر آپ مشورہ دے سکتے ہیں اس کے بعد next option جو ہے وہ option کا ہے option یہاں پر word کے مطالق جو option دی گئی ہیں اپنی مرضی کے مطابق آپ جو by default setting ہوتی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق change کر سکتے ہیں دوستو یہاں میرا آج کا lecture I hope کہ آپ کو بسانا ہوگا میرے پیچ کو like کیجئے subscribe کیجئے اور bell icon پر click کیجئے تاکہ میری latest video اب تک باس آنی پہنچ سکیں مجید دیجئے اجازت اللہ حافظ